ویلکم بیک تو ما چینل فیوچر ارننگ اینڈ لرننگ ٹوڈیز ٹوٹوریل ویویل ڈسکس این اوورویو آف دی ویب سائٹ آف ایمازون اب ہم گوگل سرچ بار کی سائٹ پہ چلتے ہیں اگر آپ نے یو ایسے میں ایمازون کی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ کو گوگل سرچ بار میں ایمازون ڈاٹ کام ویب لنک ٹائپ کرنا ہوگا اور اگر آپ یوکے کی مارکٹ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو www.amazon.co.uk سرچ بار میں لنک ٹائپ کرنا ہوگا تمام مبالک میں اس وقت سب سے زیادہ ایمازون پر بزنس یو ایسے کی مارکٹ پلیسز میں ہو رہا ہے اور اس وقت یو ایسے میں تقریباً 70% لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور ایمازون پر ان کی تعداد ملین سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو کہ ایمازون کے پرائم کسٹمر ہیں اور ریگللی لاکھوں کی تعداد میں ٹرانزکشن کرتے ہیں ویسے آج کل سعودی اریبیا یو ای اور جرمنی میں بھی ایمازون پر شاپنگ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے یو ایسے کی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمیں www.amazon.com ٹائپ کرنا ہوگا ڈاٹ کام جونس ہے وہ یو ایسے کی مارکٹ کو شو کرتا ہے اور یہ جو سب سے پہلے فرس لنک ہے اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایمازون ویب سائٹ کا انٹر فیس ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ کارٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے جب کسٹمر ایمازون سے کوئی بھی پروڈکٹ آرڈر کرتا ہے تو تمام پروڈکٹ اس آپشن میں شو ہوتی ہیں کارٹ کے ساتھ ریٹرن اینڈ آرڈرز ہیں ریٹرن آرڈرز کی آپشنز ایکچلی یہ کسٹمر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کسٹمر جب اپنا ایکاؤنٹ ریجسٹر کرتا ہے ایمازون پر تو اس کی تمام ڈیٹیل کتنے اس نے آرڈر ریٹرنز کیے کتنے آرڈر پچیز کیے تمام ڈیٹیل اس ڈیش بورڈ میں ہوتی ہے اب اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ ایکاؤنٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے اس میں فسٹ ہے کہ کسٹمر نے کتنے آرڈرز دی ہیں بائی اگین یعنی کسٹمر نے ایک ہی پروڈکٹ کو کتنی دفعہ دوبارہ پچیز کیا ہے کسٹمر نے آرڈر دیا ہے لیکن ابھی تک اس کو اس آرڈر کی شپمنٹ گلیوری نہیں ہو سکی ڈیجٹل آرڈر یعنی کتنی اس نے ڈیجٹل پروڈکٹ آرڈرز کی ہیں یہ اس کی ڈیٹیلز ہے لوکل سٹور آرڈرز اس نے لوکل سٹور کی کتنے آرڈرز کی ہیں کینسل آرڈرز اور کتنے اس نے آرڈر کینسل کی یہ تقریباً تمام جتنی بھی ڈیٹیلز ہے یہ کسٹمر سے ڈیلیٹڈ ہے ایمازون کسٹمر کو 30 ڈیز کی ریٹن پولیسی دیتا ہے اگر کسٹمر پروڈکٹ کوئی پساند نہیں آتی یا اس کی کوالٹی میں فرق ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ کسٹمر واپس ایمازون کو ریٹن کر دیتا ہے ایمازون سا دن کے اندر یا تو پروڈکٹ اس کو چینج کر کے ویہر اس سے بجوا دیتا ہے یا پھر اس کے پیسے ریٹن اس کے اکاؤنڈ میں ریٹن کر دیتا ہے یہ تمام پلنٹی وہ سیلر سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے جس میں اس کی ایف بی اے فیس وہ چارج کرتا ہے اگر جو پروڈکٹ میں ایک فالٹ ہے تو وہ سیلر کو کہتا ہے کہ اس کو ریموو کر کے دیں اگر وہ ریموو ویبل ہوتی ہے تو سیلر اس کو ریموو کر کے دوبارہ ویہر ہوس میں بجوا دیتا ہے اور اگر وہ ریموو ویبل نہیں ہوتی تو وہ ایمازون اس کو اپنے ویہر ہوس میں ڈیس بس کر دیتا ہے اور اس کے تمام چارجز سیلر سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ والا چیک باکس ہے اس میں کسٹمر اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرتا ہے اس میں وہ ایمازون کو وہ تمام انفرمیشن دیتا ہے جو ایمازون اس کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اس ایمازون کے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر کسٹمر نے کوئی بھی چیز پائے کرنی ہے تو اس کے لیے مست ہے اس کو جی میل کے ذریعے ایمازون کی ویب سائٹ پر ریجسٹر ہونا لازمی ہوتا ہے اگر اس نے پروڈکٹ کو ایز ای اوورویو دیکھنا ہے تو وہ ایز ای گیسٹ بھی اس میں ریجسٹر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والا چیک باکس ہے اس میں آپ لینگویج اپنی مرضی کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ارابکس ہے ڈچ ہے اور ڈیفنٹ چائنیس ہے اس میں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں جو اس کے اندر ایڈ ہے وہ آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک یہ سرچ بار ہے جس میں کسٹمر اپنی مطلوبہ پروڈکٹ کو ٹائپ کرتا ہے جس کے ساتھ یہ ایک چیک باکس بنا ہوا ہے جس میں ایمازون کے پروڈکٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو شو کر رہا ہے جو بائر کی ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں پروڈکٹ مختلف کیٹاگریز میں دی گئی ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ سیلیکٹ کر کے اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ آپ کسٹمر سرچ کر سکتا ہے جب کسٹمر میں کوئی پروڈکٹ کھلنی ہوتی ہے تو وہ اس سرچ بار میں مطلوبہ پروڈکٹ کے کی ورڈز کو ٹائپ کرتا ہے جس میں وہ پروڈکٹ اپنے برینڈ نیم کے ساتھ شو ہو جاتی ہے جس میں ہم ہوم اینڈ کچن کے ڈپارٹمنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں سرچ بار میں مسال کے طور پر ہم میٹ کو ٹائپ کرتے ہیں میٹ جو ٹائپ پروڈکٹ ہم نے ٹائپ کی ہے اس کو ہم کی ورڈز کہتے ہیں اس وقت ہم بائی ڈیفالٹ پاکستان سے لاغن ہے اس ویاسی یہ پروڈکٹ جو ہے میٹ کی یہ پاکستان سے ہمیں شو کر رہا ہے جس مارکٹ ایمازون کی مارکٹ کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس مارکٹ کا ہم زپ کوڈ اس میں ایڈ کریں گے جو چیلر پاکستان سے اپنا اکاؤنٹ ایمازون پر رن کر رہے ہیں اور شیپمنٹ کسی اور کنٹری سے کروا رہے ہیں یہ وہ پروڈکٹ شو کر رہا ہے کیونکہ ایمازون پر وہ اس کو ہائٹ رکھتے ہیں اگر ہم یو ایسے کی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم اس کو کلک کر کے یو ایسے اگر آپ کو مکمل پروڈکٹ کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس ملک کے سپیسپ ویب سائٹ لنک پر جا کر اس کے شہر کا زپ کوڈ کے ذریعے اس کنٹری میں بزنس کر سکتے ہیں اگر ہم یو ایسے کی مارکٹ میں بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے پیٹی نیو جارک جو کہ امریکہ کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اس کا زپ کوڈ کو ایڈ کرنا آپ کے سامنے یہ ڈیلیور ٹو نیو جارک یعنی ہم نیو جارک کی مارکٹ ایمازون کی مارکٹ پلیسز میں ایڈ ہو چکے ہیں یو ایسے کی تمام پروڈکٹ جو وہاں سیل ہوتی ہیں اس کی لسٹنگ یہ آپ کے سامنے شو کر رہا ہے اب ہم اس میں یہ چیک باکس میں آل ڈپارٹمنٹ میں جا کر ہوم اینڈ کیچن کے ڈپارٹمنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ دوبارہ میٹ ٹائپ کرتے ہیں یہ کیورڈ میٹ کو ہم انٹرپریس کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو انٹرپریس آ رہا ہے یہ نیو جارک میں جو سیلر ایمازون پر میٹ سیل کر رہے ہیں یہ اس کی لسٹنگ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے لیف سائیڈ پہ یہ آپ کو وان ٹوانٹی آف اوور ففٹی تھوزنڈ ریزرڈ کا یہ جو ہائی سرچ والیم ہے برینڈز کا یہ وہ شو کر رہا ہے جو کہ نیو جارک میں سیلر سیل کر رہے ہیں پروڈکٹ اس کی لیف سائیڈ پہ آل میں ہم بیس سیلر کو کلک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ بیس سیلر کا دیشپورٹ شو ہو رہا ہے بیس سیلر کی آپشن کی مدد سے آپ کو پتہ چلتا ہے کون سے پروڈکٹ ایمازون پر زیادہ سیل ہو رہے ہیں اس آپشن پر جا کر آپ کوئی سی بھی کیٹیگری کو چوز کر کے ہائیس رینک سیل پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے اومین کیچر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی کیٹیگری سب کیٹیگری ہم بات کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کیٹیگری کی یہ نیش پروڈکٹس ہیں جس میں بات، لینن سیٹ، بات رکس، باتھروم اسیسری، باتھروم فرنیچر، کڈز، بات اور ٹائلٹس یہ تمام اس کی نیش کیٹیگریز ہیں اس میں بھی آپ اپنی سیلیکشن کو کو فیلٹر کی مدد سے بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ کسٹمر اور سیلر دونوں کا فائدہ دیتی ہے کسٹمر فیلٹر کی مدد سے اپنی مطلوبہ پروڈکٹ کو آسانی سے سرچ کر سکتا ہے جبکہ سیلر اس کی مدد سے اپنے کمپیٹیٹر کی لسٹنگ اور اس کا اے پلاس کانٹینٹ اور کس کی ورڈ سے یہ پروڈکٹ ہائی رینک پر سیل ہو رہی ہے اور اس کی ورڈ پر سیلر اپنے پروڈکٹ کی پی پی سی کمپین کس کی ورڈ پر چلا رہا ہے اور اس پروڈکٹ سے لیٹڈ کسٹمر کے کیا ریویوز ہیں اور اس کی کیا ریٹنگ ایمازون پر چلے اس کے بی ایس آر کی مدد سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ روزانہ سیلر کتنی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے بیس سیلر کے انٹر فیس سے تیس دن کے اندر سے سب سے زیادہ پروڈکٹ سیل ہونے کا ڈیٹا شو ہوتا ہے اور پروڈکٹ لسٹنگ ہر ایک گھنٹے پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے ایکچلی یہ کسٹمر سے ریٹڈ ہوتی ہے کسٹمر جب اپنا ایکاؤنٹ ریجسٹر کرتا ہے ایمازون پر تو اس کی تمام ڈیٹیل کتنے اس نے آرڈر ریٹنز کیے کتنے آرڈر پرچیس کیے تمام ڈیٹیل بیس سیلر کے بعد نیکسٹ آپشن ہے نیو ریلیجز اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں نیو ریلیجز میں ایمازون وہ پروڈکٹ کو شو کرتا ہے جو ایک یا دو ماہ پہلے نیو لی لانچ ہوئی ہو اس کی مدد سے کسٹمر کو نئی پروڈکٹ کا پتا چلتا ہے یہ وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو اپنی کیٹاگری میں بہت جلد ٹاپ رینک پر ون کر رہی ہوتی ہیں اس کی مدد سے نیو لی سیلر اور اگزیسٹس سیلر اپنے کمپیٹیٹر کو انیلائز کرتے ہیں کہ وہ کتنا ڈومینیٹ ہے وہ اپنی پروڈکٹ پر کیا سیلنگ ٹکنیک استعمال کر رہا ہے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کسٹمر کے ریویوز کہ ہیں نیو لی لانچ پروڈکٹ ریویوز کم ہونے کی وجہ سے بھی ٹاپ رینک پر کیوں ہے اس کی لسٹنگ میں کون سے اے پلس کنٹینٹس استعمال ہوئے ہیں اور اس کے یو ایس پی یعنی یونیک سیلنگ پریپوزیشن پروڈکٹ میں کیا استعمال ہو رہی ہے اس کے وننگ کی ورڈز کیا ہیں اور یہ پی پی سی کن کی ورڈ پر رن کر رہا ہے یعنی اس کی تمام اڈیشنل انفارمیشن وغیرہ اس میں شامل ہیں اس کو ہم انالائز کر کے پروڈکٹ ہنٹی میں فگر آؤٹ کر کے اپنی کمپیٹریٹر کو بیٹ کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ کو دیکھ کر اس سے ملتی جو تی پروڈکٹ پرچیز کر کے نیو لی لانچ کر کے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں اب اس کے انٹر فیرنس کو ذرا ریویو کرتے ہیں یہ نیو ریلیزز انکلوز یہ اس چھو اینڈ ڈیو لیز یہ اس کی سب کٹیگریہ ہے اس کی جو ٹاپ رینک کر رہی ہے پروڈکٹ وہ یہ اس کی ریٹنگ دیکھیں 4.3 ہے 142 جو سے اس کے ریویوز ہیں اس کے بعد نیو ریلیزز ان پیٹر ان سپلائیز یہ پیٹر سرائیم ہے جو سب سے پہلی پروڈکٹ رینک کر رہی ہے اس کے ریویوز 4.9 یعنی بہت زیادہ اس کے ریویوز ہیں بہت زیادہ اس کی ریٹنگ ہے اور 78 اس کے ریویوز ہیں یعنی کم ریویوز ہونے کی وجہ سے اس کی ٹاپ ریٹنگ جا رہی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں نیو ریلیزز ان ٹول انڈ ہوم ایمپرویمنٹ اس میں جو ٹاپ رینک کر رہی ہے اس کے ریویوز 3.7 ہے لیکن یہ پھر بھی ٹاپ رینک پہ ہے اور 66 کے ریویوز ہیں اسی طرح نیو ریلیزز ان کیچن اینڈ ڈائننگ یعنی کیچن اینڈ ڈائننگ میں جو فرسٹ رینک پروڈکٹ کر رہی ہے اس کی 4.7 اس کی جن سے ریٹنگ ہے اور 401 اس کے جن سے نا ریویوز ہیں اس سے نیچے یہ دیکھیں میوزیکل انسٹریومنٹ یعنی یہ سب کیٹگریز کی نیش میں یہ پروڈکٹس ہیں جو شو کر رہا ہے اس میں ہم اس پروڈکٹ کو چیک کرتے ہیں اس پروڈکٹ میں سیلر نے یہ جو ای پلس کنٹنٹس لکھا ہوا سرٹیفائیری فربشت بلنک ویڈیو ڈور بیل ٹو وے آڈیو ایچ ڈی ویڈیو موشن انڈ چیم ایپ الارٹس انڈ الیکزا انیبل وائیڈ اور وائیڈ فری بلیک یعنی برینٹ بلنک کی ہے اور اس کی ریٹنگ 4.1 ہے اور اس کے ریویوز 91 ہے نیویلی ریلیز ہوئی ہے 44 ڈالرز اس کی جنسی ہے نا وہ پرائز ہے جس میں وہ پری ریٹنز ہیں اور فری ہوم ڈلیوریز ہیں یہ اس کے بولٹس این پوائنٹس ہیں جس میں کمپیٹیٹر نے اے پلس کنٹنٹس استعمال کی ہیں اس کے بعد یہ اس کی سکس پیچرز ہیں جو ایچ ڈی کوالٹی کی ہیں اس سے نیچے اگر آتے ہیں تو یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو بلنک برینڈ نے اس کی ساری ڈیٹیل یہ شو کر رہا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹائپ کی طرف ریموورز اینڈ شیکرز اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ریموورز اینڈ شیکرز کا یہ ڈیسٹ بورڈ ہے ریموور اینڈ شیکرز کے الگوریدم سیم بیس سیلر کی طرح ہوتے ہیں اس میں پروڈکٹ وہ شو ہوتی ہیں جو کٹیگری میں فریشلی لانچ ہوئی ہوں اور لاست چوبیس گھنٹوں میں وہ ٹاپ رینک پہ موو کر گئی ہوں اور انہوں نے موور اینڈ شیکرز کا بیچ بھی لے لیا ہو یہ وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کی ویو ریشو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے کمپیٹیٹر کو بیٹ کر کے نیو رینک پہ پہنچی ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم نیو سیلر اور اگزیسس سیلر اپنے کمپیٹیٹر کی ٹکنیک کو ریورس انجینئنگ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو آپٹمائز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چوبیس گھنٹہ کی سیل اور ٹاپ ٹرینڈ ٹاپکس کا پتا چلتا رہتا ہے کہ کسٹمر کیا سرچ کر رہا ہے اور اس کی پسند کیا ہے سیلر اپنے کمپیٹیٹر کی پرائس ٹکنیک اور اس کی کی ورڈز ٹیٹر جی اے پلاس کنٹینڈ اور پی پی سی کمپیٹر اور اس کی کتنی پرموشن دی گئی ہیں اس کے سٹیٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو امپروو کر سکتا ہے موور اینڈ شیکر میں وہ پروڈکٹ لوڈ ہوتی ہیں جن کی سیل ولاسٹی اپنی پریویس ڈے سے زیادہ ہوتی ہے اس میں لسٹ ہر ایک گھنٹے بعد اپلوڈ ہوتی ہے اگر کوئی پروڈکٹ زیادہ گروہ کر رہی ہے تو اس کی کونٹینٹسی کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ what going in the customer surrounding موورز اینڈ شیکر کے بعد نیکس جو دپارٹمنٹ آتا ہے وہ دیجٹل کونٹینٹ اینڈ ڈیوائس ہے اس میں ایمازون لونہ کلوڈن گیم ایک ٹیب ہے اس کو ہم ذرا اوپن کرتے ہیں آل گیمز میں ہم چیک کرتے ہیں یہ ایمازون لونہ کا انٹرفیس ہے ایمازون لونہ ایک کلوڈلی گیم سرویس ہے جسے کسٹمر اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے پلے کر سکتا ہے یہ گیم اس کے پی سی میں انٹرول نہیں ہوتی بلکہ یہ کلوڈی گیم کے ذریعے لائف سٹریم میں اپنی سکرین پر کھیل سکتا ہے پی سی گیم اور لوڈلی گیم میں فرق کیا ہے پی سی گیم آپ کے کمپیوٹر پر انٹرول ہوتی ہے جبکہ جس کو کھیلنے کے لیے آپ کو آئی جی بی ریزولیشن کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہائی جی بی ریم اور ہائی میموری ہارڈ ڈس کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ کلوڈی گیم کے لیے آپ کو ایک لیپ ٹاپ جب ایڈرویڈ موبائل کے ذریعے آپ فاسٹ انٹرنیٹ کے ذریعے اسے پلے کر سکتے ہیں کلوڈلی گیم پروائیڈ نے اس سرویس کے لیے ہیوی اور پاورفول سرور کو اسٹرال کیا ہوتا ہے جس میں ہائی ریزولیشن گریفک کارڈ لگے ہوتے ہیں ان سرور پر ہزاروں کی تعداد میں گیم کو اسٹرال کیا جاتا ہے اس کی ایکس ایٹرنیٹ کے ذریعے کسٹمر کو پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ کسٹمر ویڈیو گیم کھیلنے کے شکین ہیں ان کے لیے ایمازون ایک سال کے لیے پرائیم میمبرشپ دیتا ہے جو پاکستان روپیز میں تقریبا پندرہ سو روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے جس کسٹمر ایمازون پر ڈیجٹل گیمنگ کھیل کو دیکھنے کے لیے جو کہ ہر تیس ڈی کے بعد اپ لوڈ کیا جاتا ہے وہ ملتا ہے ایمازون لونہ گیمنگ ڈیوائز میں ایب کے ذریعے آپ کو تھوزن سے زیادہ ہیوی گرافک گیمز کھیلنے کو مل جاتی ہیں جو آپ کے لائف سٹریم کے ذریعے پلے ہوتی ہیں ایمازون لونہ گیم ڈیوائز میں تھوزن سے زیادہ گیمنگ سٹرال ہوتی ہیں جو کے ہائی گرافک ریزولوشن پر رن ہوتی جسے کسٹمر لائیو سٹریم کے ذریعے کھیل سکتا ہے ایمازون لونہ کے بعد ہم پرائیم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پرائیم ویڈیو میں اس کے یہ مختلف ٹیبز ہیں پرائیم ویڈیو سٹور فری واج ایڈ کیٹیگریز مای سٹرف واج اینی ویر گیٹنگ سٹارٹ ہم پرائیم ویڈیو کو چیک کرتے ہیں یہ پرائیم ویڈیو کا انٹرفیرس ہے ویڈیو ایمازون کی وہ لائیو سٹریم سرویس ہے جہاں آپ کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں ٹائپز کی مووی 4K اور کامیڈی شوز وہ بھی لیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں آپ کو سبسکرشن پرام یئرلی پرچیز کرنا پڑتا ہے ایمازون فور ٹائپز پلان دیتا ہے جس کے مختلف ریڈز ہیں آپ اسے بغیر پر کیے بھی ون منت ٹرائل ورجن بھی استعمال کر سکتے ایمازون میں آپ کو ڈیوائیس اور کوالٹی کی کوئی ریسٹکشن نہیں ہے آپ جتنی مرضی ڈیوائیس پر اسے چلا سکتے ہیں اور جتنی مرضی کوالٹی اس کی ہائی ریزولیشن پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بچوں کے لیے جو بچوں کے پروگرام ہیں ان کو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف ایمازون میوزک اس کو ذرا چیک کرتے ہیں ایمازون میوزک میں یہ مختلف اس کے ٹیبز ہیں ایمازون میوزک انلیمٹیٹ ایمازون میوزک پرائیم فری سٹریم میوزک اور پروکاست اوپن ویب پلیئرز پائی میوزک سی ڈی ڈاؤن لوڈ سٹور اور یہ آرٹسٹک مرچ شوٹ یہ یعنی اس کی مختلف کٹیگری ایمازون میوزک انلیمٹیٹ کو دیکھتے ہیں ایمازون میوزک ایک ایسی لائف سٹریم ہے جس میں آپ کو ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فیماز میوزک ایلیمٹ سننے کو مل جاتی ہے جو مختلف لینگویج میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو میلین سانگ جو کہ ایچ ڈی کوالٹی وائس جو کہ تین ٹائپس کی ہیں جن میں ٹینڈر ڈیفنیشن ایس ڈی ہائی ڈیفنیشن ایچ سپیکر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ کو تیس دنوں کا فری ٹائیل ورجن بھی ملتا ہے اگر آپ اسے کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سبسکرکشن پلان پرچیز کرنا ہوگا اس کے بعد نیکس ٹائپ کی طرف جاتے ہیں